بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹین مرلا 3565 کا بہت خوبصورہ ڈبل سٹوری کلاسک سپینش ڈیزائن میں بنا ہوا یہ گھر ہے اس کے فرانٹ الیویشن پر کھپریز کا پلر کا استعمال کیا گیا ہے جو اس کی سپینش لوک کو نمائع کر رہے ہیں بہت ہی پرائیم لوکیشن پر یہ گھر واقع ہے فیسنگ پارک ہے یہ گھر اس کا مین گیٹ اس کو بھی سپینش لوک میں ڈیزائن کیا گیا ہے اسی طرح اس کی باؤنڈری وال کو بھی سپینش لوک دی گئی ہے ان پر باؤنڈری وال پر بھی خپریز کا یوز کیا گیا ہے بالکونیز دی گئی ہیں آگے گرین بیلٹ ہے رہی ہے یہ اس کا کار ریمپ اس پر چائنیز ٹائل کا یوز کیا گیا ہے الیویشن آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں ویڈیو کے دوران ہی میں آپ کو اس گھر کی مکمل ٹیل پرائس اور لوکیشن شیئر کروں گا اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اس کا کار پہنچ ہے اس میں آپ دو سے تین بڑی گھڑیاں آسانی سے کھڑی کر سکتے ہیں اسی طرح اس کی سائیڈ اوپن سپیس ہے فائی فٹ کی بیک اوپن سپیس بھی فائی فٹ کی رکھی گئی ہے بیری آروز کے مطابق سامنے مین انٹر سٹور ہے رائٹ سائیڈ پر ڈرائنگ روم کا ڈور ہے اور یہ اس کی فرنٹ اوپن سپیس فرنٹ نان ٹین فٹ نائن ایج کا اس پر والز پر آپ دیکھ رہے ہیں آرٹیفیشل گراس کا ٹائل کا ورک دیا گیا ہے اسی طرح پلانٹس لگائے گئے ہیں وال کے ساتھ یہ سامنے کارپورج کی وال پر آپ دیکھ رہے ہیں مزائک کے اندر سٹون ورک کیا گیا آیت کریمہ لکھی گئی ہے اور یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن فینز پورے گھر کے اندر انسٹالڈ ہیں اس کی فلور کی ٹائلنگ بہت ہی خوبصورت ٹائلنگ کی گئی ہے رائٹ سائیڈ پر ڈرائنگ کا ڈور ہے بلکل سامنے ہمارا مین انٹرس ڈور ہے تمام ڈور اس گھر کے اندر سولیڈ ڈور یوز کیے گئے ہیں ان کے اندر ییلو پاام بڑی جوز کی گئی ہے تو اسی سے ہم انٹر ہوتے ہیں اس گھر میں جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں آگے ہمارا ریسپشن ایریہ آتا ہے بلکل سامنے لیونگ کا ڈور ہے یہ ہمارا ریسپشن ایریہ کا سیلنگ ڈیزائن اسی طرح سامنے لیفٹ سائیڈ پر لابی دی گئی ہے لابی کے اندر سے ہی سٹیرز اوپر جا رہی ہیں فرسٹ فلور کی طرف اور سٹیر کا ڈور یہاں لابی سے سیپریڈ بھی دیا گیا ہے سائیڈ اوپن سپیس اگر آپ اوپر بھلا پورشن رینٹ آؤٹ کرنا چاہیں تو آپ رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی یہ سامنے ہمارا مین انٹر سٹور جہاں سے ہم انٹر ہوئے تو چلتے ہیں ریسپشن سے ہم لیونگ میں انٹر ہوتے ہیں یہ ہمارے لیونگ کا ڈور لیونگ میں ہم جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں بلکل سامنے میڈیا وال آ جاتی ہے سامنے وال پر بہت ہی خوبصورت انٹر کیا گیا سپینش لوک میں بیک سائیڈ پہ دو بیڈ رومز ہیں اسی طرح میرے لیفٹ میں دیکھیں تو ایک کچھن دیا گیا ہے اس کے آگے یہ ریسپشن ایریا کا ڈور اور یہ فرنٹ سائیڈ پہ ڈرائنگ روم یہ ہمارے لیونگ کا فل ویو سامنے رائٹ سائیڈ پہ نیچے فائر پلیس دی گئی ہے اور یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن سیلنگ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلاس کا بہت ہی خوبصورت کام ہوا ہے اس کے ساتھ وڈ ڈیوز کی گئی ہے اور بہت ہی خوبصورت چینڈلیر انسٹالڈ ہے یہ کارزن میں جیسا کہ بتایا ہوں فائر پلیس دی گئی ہے اس کے ساتھ یہ ہمارے ڈرائنگ کا ڈور ہے تو اسی سے ہم انٹر ہوتے ہیں ڈرائنگ میں ڈرائنگ میں آتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ ڈور ہے جو کہ کار پورچ کی طرف اوپن ہوتا ہے سامنے ونڈو ہے جو کہ ونڈو دو دی گئی ہے ان کو سپینش لک دی گئی اور یہ فرانٹ اوپن سپیس کی طرف اوپن ہوتا ہے اس طرف وال پر دیکھیں تو وال پر بہت ہی خوبصورت انٹیئر کیا گیا ہے سپینش ڈیزائن میں آگے نیچے فائر پلیس دی گئی ہے یہ اس کا فل ویو ڈرائنگ کا اور یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن اس کے اندر بھی وڈ کا اور گلاس کا بہت ہی خوبصورت کام کیا گیا ہے بہت ہی پیارا شینڈلیر انسٹالڈ ہے فلور پر وڈن کلر کی ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے اس گار کے اندر سپینش ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے تو چلتے ہیں ابھی ہم اپنے کچن کی طرف کچن میں جیسے ہی ہم انٹر ہوتے ہیں سامنے ڈور ہے جو کہ سائیڈ اوپن سپیس میں اوپن ہوتا ہے اور یہ لیفٹ میں مائکرو بیو اوگن سسٹم انسٹال ہے کچن کے اندر اسی طرح سامنے ونڈو بھی سائیڈ اوپن سپیس میں اوپن ہوتی ہے کچن کیابنٹس آپ دیکھ رہے ہیں سلاپ پر گریڈ نائٹ یوز کیا گیا ہے برنر ہڈ انسٹالڈ ہے اوپر والی کیابنٹس پر آپ دیکھ رہے ہیں گلاس کا اور الومینیوم کا ور کیا گیا ہے اور یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن اس کا ناروب لائٹ کا یوز کیا گیا ہے فلور پر وڈن کلر میں ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے یہ اس کا سنگ تو چلتے ہیں اپنے وان بائی وان دونوں بیڈرومز جو کہ گراؤنڈ فلور پر دو بیڈرومز دی گیا ان کا وزٹ کرتے ہیں گراؤنڈ پر دو بیڈرومز ایک کچن ڈرائنگ اور لیونگ اسی طرح ایکار پورج دیا گیا ہے تو یہ ہمارا فسٹ بیڈروم ہے سامنے اٹیچ بات کا ڈور ہے آگے ڈریسنگ کا ڈور دیا گیا ہے ونڈو سائیڈ اوپن سپیس میں اوپن ہوتی ہے اور اس طرف وال پر بہت خوبصورت انٹیئر کیا گیا ہے نش کے اندر وال پیپر کا یوز کیا گیا ہے اور یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن سیلنگ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں روپ لائٹ کا یوز کیا گیا ہے لور کی ٹائلنگ بیک سائیڈ والی وال پر آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا وال دی گئی الیڈی پوائنٹ دیا گیا ہے یہ اس کا ڈریسنگ سامنے الیڈی پوائنٹ اور اس طرف وارڈروپ دی گئی ہے وارڈروپ کے اندر گلاس کا وڈن کا یوز کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا اٹیچ بات آ جاتا ہے اس میں انٹر ہوتے ہیں بلکل سامنے دور کے وینٹی آ جاتی ہے سپینش ٹائل کا یوز کیا گیا ہے بات کے اندر اس کے ساتھ ہی آگے شاور ہے اور یہ شاور کے بلکل سامنے کموڈ پورٹا اور فیصل کی فٹنگ یوز کی گئی ہے اس کی چکوزی ماسٹر بات یہ بنایا گیا ہے وارڈ بات سپینش ٹائل کا یوز کیا گیا ہے اور اس کا سیلنگ ڈیزائن اس کے اندر بھی روپ لائٹ کا یوز کیا گیا ہے تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ گرانڈ پر دو بیڈروم اسی طرح فرسٹ فلور پر تین بیڈروم دیے گیا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے سیکنڈ بیڈروم کی طرف سیکنڈ بیڈروم کے وزٹ کے بعد ہم چلیں گے اپنے فرسٹ فلور کی طرف واپس آئے ہم لیونگ میں تو لیونگ سے ہم انٹر ہوتے ہیں سیکنڈ بیڈروم میں سامنے ونڈو اس کی بیک اپن سپیس میں اپن ہوتی ہے لیفٹ سائیڈ پر لیڈی پوائنٹ دیا گیا ہے سامنے بات کا ڈور ہے اس کے ساتھ رائٹ سائیڈ پر وال پر نش دی گئی ہے اس کے اندر بہت خوبصورت ورک کیا گیا ہے وال پیپر کا اس کا سیلنگ ڈیزائن فینز پورے گھر میں انسٹالڈ ہیں اور یہ فلور کی ٹائلنگ فرانٹ سائیڈے والی وال بھی دکھا دیتا ہوں اس طرف وارڈروپ دی گئی ہے اس وال پر اس کے اندر بھی اب دیکھ رہے ہیں کہ یو وی کی شیٹس جیوز کی گئی ہیں اس کے ساتھ گلاس کا جیوز کیا گیا ہے تو چلتے ہیں اپنے اٹیچ بات کی طرف بات میں جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں دور کے بالکل سامنے ونٹی آ جاتی ہے آپ کو زوم کر کے بھی دکھا دیتا ہوں ونٹی کی سلیپ پہ ایک وائٹ کوریان یوز کیا گیا ہے یہاں پر بھی پورٹا اور فیسل کی فٹنگ یوز ہوئی ہے اور اس طرف کموڈ ہمارا اور والز پر وڈن کلر کی بہت ہی خوبصورت ٹائلنگ کی گئی ہے اور یہ آگے شاور اس کا سیلنگ ڈیزائن یہ تھا جی ہمارا گراؤنڈ فلور اب ہی ہم چلتے ہیں اپنے فرسٹ فلور کی طرف اس گھر کی لوکیشن بیریہ ٹاؤن سیکٹر ای لاہور ہے اس گھر کی ڈیمانڈ تین کروڑ پچاس لاکھ روپے ہیں بہت ہی مناسب رکھی گئی ہے اس گھر کی ڈیمانڈ آج کل جو ریٹس چل رہے ہیں اس کے حساب سے تو چلتے ہیں اپنے فرسٹ فلور کی طرف واپس آتے ہیں اپنی ریسپشن ایریا سے سٹیئر لابی کی طرف سٹیئر لابی میں جیسے آتے ہیں آپ خوش آ سکے بتا جو کہوں اس کا ڈور ایک سیپریٹ دیا گیا ہے جو کہ اس کی سائیڈ اوپن سپیس میں اوپن ہوتا ہے سٹیئر کے نیچے سائیڈ اوپن سپیس سے ہی پورڈر روم دیا گیا ہے باہر کی طرف سے اس کا ڈور ہے جیسے ہی ہم اوپر آتے ہیں سٹیئر کے بالکل سامنے ایک بیڈ روم دیا گیا ہے لیفٹ میں لیونگ کا ڈور ہے یہ سامنے لابی ہے اس طرح رائٹ سائڈ میں ٹیرس کا ڈور دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی سٹیئر اوپر جا رہی ہیں ممٹی کی طرف تو سب کا ہم ون بائی ون ڈیٹیل کے ساتھ وزٹ کریں گے یہ سٹیئر نیچے سے اوپر آئیں یہاں سے ہم اوپر آئے اور یہ سٹیئر لابی کا سیلنگ ڈیزائن اس کے اندر بہت ہی پیارا شینڈلیر انسٹالڈ ہے چلتا ہی جی ٹیرس کی طرف یہ ہمارا فرانٹ اوپن ٹیرس ہے بہت ہی خوبصورت بھی سپانش لوک نظر آ رہی ہے چلتا ہی جی واپس سٹیئر لابی کی طرف اسی سے ہم جائیں گے اپنے سٹیئر کے بالکل سامنے والے بیڈ روم کا یہ سامنے ایک لابی دی گئی ہے چھوٹی سی اس کا سیلنگ ڈیزائن چلتا ہی سٹیئر کے سامنے والے بیڈ روم کی طرف اس میں جیسے انٹر ہوتے ہیں سامنے وال پر بہت ہی خوبصورت سپانش ڈیزائن میں انٹریئر کیا گیا ہے آگے ونڈوز کے اندر بھی سپانش لوک دی گئی ہے کیونکہ یہ فرانٹ سائیڈ والا بیڈ روم ہے اس طرح آگے رائے شرپے وال پر ایلی ڈی پوائنٹ دیا گیا ہے اور آگے اٹیچ بات کا ڈور اس کا سیلنگ ڈیزائن اس کے اندر روپ لائٹ کا یوز کیا گیا ہے اور یہ فلور کی ٹائلنگ چلتے ہیں اس کے اٹیچ بات کی طرف بات میں جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں دور کے بالکل سامنے ہمارا ہماری ونڈی آ جاتی ہے رائٹ سائیڈ پر وارڈ روپ دی گئی ہے وال پر سپانش ٹائل کا یوز کیا گیا ہے اور اس طرف ہمارا کمورڈ اور اس کے ساتھ شاور اس کا سیلنگ ڈیزائن اس بات کی ونڈو فرانٹ اوپن ٹائلس کی طرف اوپن ہوتی ہے یہاں پر بھی پورٹا کی فٹنگ یوز کی گئی ہے یہ دوسرے انگل سے آپ کو دکھا رہا ہوں اس بات کا ویو سامنے ہماری وارڈ روپ اور یہ اس کی ونڈی تو چلتے ہیں جی فرس فلور کے لیونگ کی طرف واپس لابی میں آتے ہیں لابی سے ہی ہم لیونگ کے اندر انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے میں اس کا پلین آپ کو دکھا دوں جیسے ہی ہم لیونگ کے دور سنٹر ہوتے ہیں بیک سیڈ پہ دو بیڈ روم دیئے گئے ہیں اسی طرح اس کے ساتھ لیفٹ میں آگے سٹور روم دیا گیا ہے چھوٹا سا اور سٹور روم کے ساتھ آگے ہمارا آیاتا ہے کچن کچن کے ساتھ آگے سٹیئر لابی کا دور تو پہلے میں آپ کو اس کا لیونگ دکھا دیتا ہوں لیونگ میں آپ دیکھ رہے ہیں والز پر سپینش ڈیزائن میں انٹیئر کیا گیا ہے سامنے فائر پلیس کارنر میں دی گئی ہے اور یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن اس کے اندر بہت خوبصورت چینڈ لیئر کا یوز کیا گیا ہے لیفٹ سائیڈ میں ہمارا ایلی ڈی پوائنٹ دیا گیا ہے بوٹن کا بہت خوبصورت کام ہوا ہے اس پورے گھر کے اندر تو چلتے ہیں اپنے کچن کی طرف کچن میں جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں کچن میں سامنے سینک کے اوپر آپ کو ونڈر نظر آ رہی ہے جو کہ سائیڈ اوپن سپیس میں اوپن ہو رہی ہے کچن کیبنٹس میں بہت خوبصورت کلر کمبینیشن دیا گیا ہے برنر ہورڈ اور سینک انسٹالڈ ہے اس کچن کے اندر سیلنگ ڈیزائن لور پر بوٹن کلر میں ٹائلز تو چلتے ہیں جی بیڈ روم نمبر فور کی طرف پہلے میں آپ کو اس کا سٹور روم دکھا دوں یہ چھوٹا سا سٹور روم دیا گیا یہاں پہ اس کے ساتھ یہ آگے بیڈ روم نمبر فور ہے ہمارا اس میں انٹر ہوتے ہیں بیک سائیڈ پہ وال پہ ایلی ڈی پوائنٹ دیا گیا ہے کارنر میں اٹیچ بات دیا گیا ہے جو کہ بیک اوپن سپیس میں آگے ونڈو سائیڈ اوپن سپیس میں اوپن ہوتی ہے اس طرف وال پہ بہت خوبصورت وال پیپر کا یوز کیا گیا ہے نش کے اندر بھی وال پیپر دیا گیا ہے اور یہ آگے ہماری وارڈروب اس وارڈروب کے اندر بھی یووی کی شیٹس جوز کی گئی ہیں گلاس کا استعمال کیا گیا ہے اور الومینیم کا یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن فلور کی ٹائلنگ یہ اس کیلڈی پوائنٹ اس کے ساتھ مرا جاتا ہے اٹیچ بات بات میں انٹر ہوتے ہیں ڈور کی بلکل سامنے وینٹی آ جاتی ہے اس کی وینٹی یہاں پر بھی پورٹا اور فیسل کی فٹنگ یوز کی گئی ہے اس کے ساتھ یہ اس طرف کموڈ ہے اور آگے شاور وال پر بہت خوبصورت سپینش ٹائل کا یوز کیا گیا ہے وینڈوز کی بیک اوپن سپیس میں اوپن ہوتی ہے تو چلتے ہیں جی اپنے لاسٹ اور بیٹ روم نمبر فائب کی طرف ٹوٹل فائب بیٹ رومز ہے اس گھر کے اندر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکون پریس کیجئے گا یہ ہے ہمارا لاسٹ بیٹ روم اگر آپ کنسٹرکشن کروانا چاہتے ہیں یا آپ انٹیرئر ڈیزائن کروانا چاہتے ہیں یا میپ بنوانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے سٹارٹ میں اور ویڈیو کی ڈیسکرائبشن میں میں نے اپنا کنٹیکٹ نمبر دے دیا آپ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں واجد بلڈر کے نام پہ ہمارا فیس بک پیج ہے آپ اسے بھی فالو کیجئے اسی طرح سنیک ویڈیوز پہ بھی واجد انٹیرئر ڈیزائن کی نام سے ہمارا اکاؤنٹ ہے سنیک پہ بھی ہمیں فالو کیجئے اور ٹک ٹاک پہ بھی ہمارا واجد انٹیر ڈیزائن کی نام سے اکاؤنٹ ہے اسے بھی فالو کیجئے اس کے ساتھ ہی میری دعا ہے کہ جس کسی کے بھی نصیب میں یہ گھار ہو اللہ پاک اس کے لیے سے باعث رحمت باعث برکت اور خوشیوں کا باعث بنائے مزید اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیے گا ویڈیوز کو لائک کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ